بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز برس پائی یوٹیوب چینل کی ایک نئے ویڈیو لے کے حاضر ہوں دوستو امید کہ تمہیں آپ سب خرید سے ہوں گے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو بھی ہمارے کالے تیتر کے بارے میں ہوگی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کالے تیتر رکھنے کے بارے میں چاند کوئی ضروری باتیں بتاؤں گا کہ اگر آپ کالے تیتر رکھنا چاہتے ہیں کالے تیتر کے شوقین ہیں تو آپ نے اگر کالا تیتر رکھنا ہے تو آپ نے کن باتوں پر عمل کرنا ہے اس سے آپ کا تیتر جو ہے وہ بلکل تندرست بھی رہے گا کھائے پیئے کبھی صحیح بولے کبھی صحیح تقریبا ہر چیز اس کی جو ہے نا وہ بلکل سیٹ رہے گی تو چاند کے ضروری باتیں ہیں دوستو اگر آپ جو ہے ان کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا تیتر جو ہے وہ بلکل سیٹ رہے گا دوستو جو بہت سے شوقین ازار نہیں جو شوقین ازار ہوتے ہیں نہ ان کو ان کے باتوں کا نہیں پتا ہوتا وہ تیتر تو لے کے آ جاتے ہیں لیکن ان کو نہ خوراک کا پتا ہوتا ہے نہ ان کو رکھنے کا پتا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے تیتر ایکسپائر کر بیٹھتے ہیں تو چاند ایک دوستو ضروری باتیں ہیں آپ سے جو کیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا وہ سے دوست ایسا کرتے ہیں ایک دو باتیں سن کے ویڈیو کو سکیپ کر دیتے ہیں یا تھوڑی جو مین بات ہوتی ہے ایک دوست سن لیتے ہیں درمیان سے باقی سکیپ کر دیتے ہیں اور پھر ان کو صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ ہر بات کی سمجھ نہیں آتی پھر بعد میں وہ جو ہے وارس ایپ میں سے ہی کرتے رہتے ہیں جی اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی تو اس بات کی نہیں آئے تو اس سے بہتر ہے دوستو آپ ایک دفعہ ویڈیو کو نہ مکمل شروع سے لے کے انڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی بات میس نہ ہو جائے تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو تیتر کا پنجھرہ ہوتا ہے نا وہ بھی تیتر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے دوستو اگر آپ ایک نیا تیتر خریج کے لے آتے ہیں تو سب سے پہلا کام جوتا ہے نا اس کے پنجھرے کا ہوتا ہے دوستو آپ کے تیتر کا پنجھرہ جو بہت خوبصورت اور تیتر کا پنجھرہ ہونا چاہیے بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو تیتر خریج کے لے آتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ لوہے کے بنوے پنجھرہ جو جالی کا ہوتا ہے اس میں رکھ دیتے ہیں دوستو ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا تیتر کا جو پنجھرہ ہوتا ہے گول پنجھرہ ہوتا ہے وہی آپ نے بزار سے خریج کے لے آنا ہے اور اسی کے اندر آپ نے تیتر کو رکھنا ہے دوسری بار یہ دوستو تیتر کے جو نیچے طال کا کپڑگا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے لگانا ہے اس کے بعد جو اوپر بگ ہوتا ہے تیتر کا جو اوپر ہوتا ہے وہ بھی آپ نے لگانا ہے کیونکہ آپ تیتر جو ہے وہ نئے نئے خریز کے لے آتے ہیں تو کچھ دن جو ہے نا وہ ڈپتا ہے جس کی وجہ سے وہ چھلانگے لگاتا ہے تو تیتر کو زخم پڑھائی ہونے سے بچانے کیلئے نام اور پانجرے کے اوپر وہ گول کپڑہ لگاتے ہیں جس سے بھوک کہتے ہیں وہ بھی آپ نے لازمی لگانا ہے نیچے تل کا بھی کپڑا رکھنا اور بھوک بھی لگانا ہے اور پیجرے کی اوپر بھی دوستو آپ نے نا ایک باری کپڑا جو ہے نا وہ لپیڑ لینا ہے مال مال کا اگر آپ کا تیتہ جا وہ ڈکھتا ہے تو تو دوستو اگر مال جو اوپر بھوک کا کپڑا ہوگا نا وہ بھی سفید کلر کا اگر آپ لگائیں گے نا مال مال کا کپڑا سفید کلر کا تو وہ سب سے بیسٹ رہے گا تو دوستو یہ پینڈرے کی باتیں ہوں گئی اس کے بعد دوستو جو اس کی خوراک کی جو کولیاں ہوتی ہیں جو برطن چھوٹے چھوٹے وہ کولیاں لگی ہوتی ہیں پینڈرے میں وہ آپ نے نہ زیادہ اوپر لگانی ہے نہ نیچے لگانی ہے جو درمیان والی لگڑی ہوتی ہے پینڈرے کی گول جو گلائی ہوتی ہے اوپر گلائی ہوتی ہے اس جو گلائی والی لگڑی ہوتی ہے آپ نے وہ کولیاں اس کے ساتھ لگانی ہے پانی والی بھی اور خوراک والی بھی دونوں کولیاں آپ نے اس اوپر والی لگڑی کے ساتھ لگانی ہے وہاں آپ کا تیتر جب وہ آسانی سے کھا پی سکتا ہے دوستو اگلی بات یہ ہے کہ جو آپ پانی رکھتے ہیں اپنے تیتر کو پانی آپ کا اس برطن میں اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے تیتر کی جو چونچ ہے نا وہ آدھی اس پانی کے اندر جائے اگر آپ پانی کا برطن جا ہے نا وہ فل بھار کے رکھ دیں گے تو جب آپ کا تیتر کی اس کے اندر چونچ ڈالے گا نا تو وہ جلدبازی میں جب پانی پیے گا تو پانی اس کی ناگ میں بھی چل جائے گا اس سے آپ کے تیتر کو ایک تو زکام لگ سکتا ہے اور اگر اس کا وقت پر الائی نہ کیا جائے نا تو وہ بہت زیادہ آگے جاگے مسئلہ بان سکتا ہے تو پانی بلکل اتنا تھوڑا سا پانی رکھیں تاکہ اس کی آدھی چونچ جو ہے نا وہ اس پانی کے اندر جا سکے دوستو اس کے علاوہ سردیوں کی اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے میں دو ہفتے بعد تیتر کو مٹی دی جاتی ہے لیکن گرمیوں کے اندر دوستو آپ نے روزانہ اپنے تیتر کو مٹی دینی ہے مٹی دینے کا طریقہ بھی میں پہلے ایک ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں ویڈیو میرے چینل کی اوپر اپلوڈ ہے آپ میرے چینل پر جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مزیر میں جو ہے گرمیوں کے اندر مٹی دینے کا طریقہ بھی ایک دو دن کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو مٹی آپ اپنے تیتر کو لازمی دیں روزانہ دیں جب بھی تیتر کو مٹی دیا کریں اس کے علاوہ دوستو آپ نے اپنے تیتر کو ٹورا جو ہے وہ لازمی دینا ہے اپنے تیتر کو اٹھا کے لے جائیں باہر گمائیں پھرائیں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا کریں اپنے ساتھ رکھا کریں تاں کہ اس کا جو ڈا رہنا جو خوف ہے وہ بلکل ختم ہو جائے وہ آپ کے ساتھ بلکل سیٹ ہو جائے دوستو جب تیتر آپ کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ کھانا بھی شروع کر دے گا نا آپ اس کو گمائیں پھرائیں گے اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے وہ آپ کے ساتھ بلکل فری ہو جائے گا بلکل سیٹ ہو جائے گا پھر وہ نہ ڈرے گا نا جو آنا وہ پنجرے کے نہ چھلانگے لگائے گا کچھ بھی نہیں کرے گا بلکل سیٹ رہے گا کھائے پیئے کبھی صحیح بولے کبھی صحیح سب کچھ کرے گا تو اس لئے اس کو ٹورا لارمی دیا کریں جب بھی آپ کو ٹائم لگے تھوڑی دیر کے لیے اس کو باہر لے جائے کریں گھمایا پھرائے کریں اپنے ہاتھ سے کوشش کیا کریں کھلانے کی دوستو اگلی بار یہ ہے کہ آپ نے اپنے تیتر کے جو پنجرہ ہوتا ہے نا وہ نیچے زمین پر بلکل نہیں رکھنا اس کے پنجرے کو جو آنا وہ چار سے پانچ فٹ ہائٹ پر رکھا کریں یا تار کے ساتھ لٹکا دیا کریں نیچے زمین کی اوپر بلکل نہیں رکھنا اگر آپ اپنے تیتر کے پینے کو زمین پر رکھیں گا نا رکھیں گے تو اس سے بھی آپ کا تیتر جو ہے نا وہ ڈرے گا کیونکہ اگر آپ نے گار میں پینجرہ نیچے رکھ ہوئی ہے بچی ہوں گے یا کچھ اور جو عورتیں مغیر ہوتی ہیں جو اب وہ ادھر ادھر جو ہیں وہ گھومیں پھریں گی یا کچھ جو ہے اس کو آواز بغیرہ آئے گی نا تو وہ ڈرے گا اگر نیچے پڑا ہوگا تو اس لئے آپ نے اس کا پینجرہ نا وہ تقریبا ہائٹ پر رکھنا ہے اوپر یا پھر اس کو نا آپ نے اٹار کے ساتھ لٹکا کے رکھنا ہے تو دوستو اگلی بات یہ ہے وہ نقصے کی ہے اگر آپ اپنے تیتر کو نقصہ دے رہے ہیں تو دوستو ایک وقت میں آپ صرف ایک نقصہ اس کو دیں بہت سے دوست ہوتے ہیں وہ دو تین نقصے اکٹھے کھلاتے جاتے ہیں ایک دیتے ہیں پھر دوسرا دیتے ہیں پھر تیسرا دیتے ہیں اس سے کسی بھی نقصے کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا الٹا آپ کا تیتر جو بیمار پڑ جاتا ہے وہ گرم چیزیں کھا کھا گئے نا اس کا اندر کا جو نظام ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے تو ایک ٹائم پر آپ اپنے تیتر کو صرف ایک ہی نقصہ دیا کریں تو نقصے کا جو انتظار کیا کریں نقصے کے جو ریزیلٹ آنے کا کیونکہ جب آپ اپنے تیتر تیتر کو نقصہ دیتے ہیں نا تو اس کا ریزیلٹ آپ کو کچھ دن بعد ملتا ہے تو ایک ٹائم پر ایک ہی نقصہ استعمال کیا کریں تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو کالا تیتر رکھنے کے بارے میں چاندر ضروری باتیں بتائیں دوستو اگر آپ اس کی ان باتوں کی اوپر حمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا تیتر جوانہ وہ بلکل سیٹ رہے گا بلکل تندرست رہے گا ڈرے کبھی نہیں کھائے پیئے کبھی صحیح تقریباً ہر لحاظ سے آپ کا تیتر جوانہ بلکل فٹ رہے گا آپ کے ساتھ صرف آپ نے ان چاندر باتوں کی اوپر عمل کرنا ہے تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ